اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم شیف فوڈ سیکریٹ اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے صرف اور صرف دس منٹ تو آئیے آج کی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آدھا کلو بھنے ہوئے چنیں ان کے چھلکے اتار لیں اور اگر کچھ چھلکے رہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ان چنوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں اور ان کا پاودر بنا لیں اور اس کے ساتھ ہی میں چاہیے ایک کپ کے جتنا پسا ہوا گر پھر ہم کچھ بادام لیں گے اور انہیں بھی گرائنڈ کر لیں گے اب جتنے بادام چاہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم پساوہ گر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ گر اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے چمچ کو لگتار اس میں ہلاتے رہیں گے اور جیسے ہی ہمارا گر مکمل طور پر میلٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم بھونے ہوئے چنوں کا پاودر ڈال دیں گے چمچ کو لگتار اس میں ہلاتے رہیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پسے ہوئے بادام بھی شامل کر دیں گے اور اس مکسر کو اچھی طرح سے بھونیں گے اگر اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد بھی آپ مکسر آپ کو بہت ڈرائی لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا گی آئل کا استعمال مزید کر سکتے ہیں آپ نے لگتار اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے بہت جلد ہی یہ اپنا کلر چینج کر لیتا ہے اور جیسے ہی یہ اپنا کلر چینج کر لے تو اس میں ہم کشمش بھی شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم چولہ بند کر دیں گے اور گرم گرم مکسر کی ہی چھوٹی بالز بنا لیں گے اگر لڈو بناتے ہوئے آپ کو یہ مکسر بہت گرم لگے تو آپ ککنگ لفز کا استعمال کریں کیونکہ یہ لڈو گرم مکسر سے ہی بنا جاتے ہیں اگر مکسر تھنڈا ہو گیا تو یہ لڈو نہیں بنیں گے اسی طرح سے آپ سائے لڈو بنا کر رکھ لیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ ہارٹ بھی ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے جھوڑ بھی جائیں گے مزیدار اور بہت ہی ہیلڈی سے چھنوں کے لڈو تیار ہیں دیکھنے میں یہ جتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ کو کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہیں اور یہ فیحت کے لئے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں